یہ لوگ یہ چیز جو ہے نظر آنے والی بات نہیں ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملاخ یا ٹیڈی دل یہ جو اس کے دو تین اقسام ہیں اس کے کبھی چوٹے سوامز یا ٹولے ہوتے ہیں کبھی بڑے ٹولے ہوتے ہیں زمینک صاحب جانتے ہوں گے ان کو بریفنگز دیئے ہو گئی ہوں گے میں خود اگری کلچرلز ٹو ہوں بائی پروفیشن تو جب یہ سوامز جب وہاں سے شروع ہوئے تو لوگوں نے ہم نے سمجھا کہ یہ بہت کم ہے لوگوں نے ان کو کسی نے کانے کی شوق بات کی کسی نے ان کو پکانے کی بات کی کسی نے پکڑنے کی بات کی پجاب کے اندر حکمت عملی بنائی گئی کہ جی آپ دس روپے فیکلوں کے حساب سے خریدیں گے تاکہ لوگ اس کو پکڑیں یہ کسی حکمت عملی کے بغیر اتنی بڑی یہ وبا ہے یہ کرونا سے بڑی وبا ثابت ہوئی اور ہوگی بلخصوص یہ تئیس چوبیس موالک جہاں پر موسمی اثرات کے باعث جہاں پر موسمی تغیرات اور تبدیلیوں کے باعث انوارمنٹل چینجز کے باعث بارشوں کی بے وقت اور انگم بارشوں کی باعث ریگستان کے علاقوں میں انہوں نے جب انڈے دینے شروع کیے اور ایک ڈیدل جو ہے وہ ایک سو سے ایک سو چالیس کے قریب تک اسی سے لے کر ایک سو ایک سو چالیس کے قریب تک انڈے دیتی اور یہ جب انڈے دیتے ہیں تو یہ مختلف اور پٹیکولر لی پاکستان جیسا ملک بلخصوص بلوچستان جیسا صوبہ اس لیے بھی سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر موسم جو ہے اس طرح کا ہے کہ یہاں پر دو موسموں میں اس کی افضائش نسل یا اس کے جو انڈا دینے کا پروسس ہے عمل ہے وہ سال میں دو دفع ہوگا باقی جگہوں پر ایسی نہیں ہے صورتیار یورپ میں ایسا نہیں ہوگا کئی اور نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر موسمی آلات اس ایسا نہیں ہیں امارے ہاں قدرتی طور پر اگر یہ یہاں پر سیٹل ہوتا ہے تو یہ دو سے دو دفعہ جو ہے یہاں پر اس کی افضائش نسل ہوگی اور اگر اس کی افضائش نسل اس رفتار سے بڑی تو جناب والا اس کا تخمین آپ لگا نہیں سکتے ہیں بلوچستان جیسا صوبہ جو اس وقت غربت کی اتھا گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے میں ہر وقت یہ کہتا ہوں ستر سے اسی فیصد بلوچستان کی آبادی کسیر الجیتی غربت کا شکار ہے ملٹی دیمنشل پویٹی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے وہ بلوچستان میں جنوبی ایشیا سے زیادہ ہے بلوچستان کے کچھ ازلا افغانستان اور سومالیا ہوتے ہیں ایتوپیا تو بہت آگے نکل گیا ہے تو سومالیا اور جو افریقہ کے جنگ زدہ علاقے ہیں بلوچستان کے کچھ ازلا کا جو کمپیرٹیو ہے یومن ڈیولپمنٹ انسانی ترقی کی شرعہ جیسے کہتے ہیں انڈیکس وہ نکالی جائے وہ دنیا میں سب سے پیچھے ہے جب ایسے ملک میں جب ایسے علاقے میں لوگوں کا گزر بسر ان کی بیڑ بکریہ ہیں لوگوں کا گزر بسر قدرتی چراغائیں ہیں لوگوں کا گزر بسر ان کے فصلات ہیں لوگوں کا گزر بسر سولر پینل خرید کے اپنی بیڑ بکریہ بیچ کے چند سولر پینل خرید کرے چھوٹی موٹی زمینداری اسٹیبلش کرنا ہے یہ بلوچستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ زندہ ہیں ان کو بلوچستان کے حکومتوں نے ان کو بلوچستان کی سیاسی اشرافیہ نے ان کو بلوچستان کی ہماری جو خزانے سے ایک روپے کا فائدہ نہیں ملا یہ اپنی روزی روٹی خود بناتے ہیں آج صرف بات یہ کہ اتنی بڑی وبا آ رہی تھی میں نے جس طرح پہلے بات کی ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہونا چاہیے تھا جب فیبروری میں چڑی دل داخل اورہ تھا یا چڑی دل کی افضائے سے نسل مکمل ہو چکی تھی جب اس کے چوٹے مجھوٹے بچے یہ جو اشراف ہیں یہ جب زمین پہ نکل کے رینگ رہے تھے یہ اس وقت جب ہم نے یہ آئی لائٹ کیا تھا اس وقت جنابیالہ بہت بڑی تربیت کی ضرورت تھی بہت بڑی آگائی مہم کی ضرورت تھی بہت بڑے سطح پر جنگی بنیادوں پر جس طرح ایک طرف آپ کرونا سے لڑ رہے تھے تو دوسری طرف آپ اسی رفتار سے اسی کیپاسٹی سے آپ کو جو ہیٹر ڈیدل کے حوالے سے لڑنے کے لیے ایک منتحملی بنانے کی ضرورت تھی اس میں آپ کو فضائی سپری بروقت کرنا چاہیے تھا آج تک بلوستان میں فضائی سپری شروع نہیں ہو سکا آپ کو زمینی سپری کرنے کے لیے عدویات مفت اور بلا تفریق ار علاقے اور زلدے میں جو پہنچا جائے چاہیے تھے لیکن ہم پہنچا نہیں پا سکے لوگ فون کرتے ہیں منتیں کرتے ہیں ہم عدویات ان کو پہنچا نہیں سکے اس کے علاوہ جو انفرادی طور پر جو لوگ اس جنگ میں اس وبا کے حوالے سے ڈیدل کے حوالے سے شامل ہونا چاہتے تھے ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت تھی لیکن ہم نے نہیں کیا جناب سپیکر بلوچستان بہت سے مسائل کا شکار ہے بلوچستان میں خون خرابہ جنگ و جدل بد امنی بے روزگاری ایسا سے مایوسی بڑھتی جا رہی ہے اور جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں جناب والا ہی کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا یہ نہیں کہ کسی کو جونئر کلرک کی نوکری نہیں ملی بلوچستان میں غربت بڑی بلوچستان میں کافی فیکٹرز مل کر بلوچستان میں ایکنومک فیکٹرز مل کر انیمپلائمنٹ مل کر جیچریئٹنگ جو ہمارا تباہال زراد جو ہوتا جا رہا ہے ہماری تباہال جو ہماری لائیو سٹاک ہے یا گلبانی کی سنت ہے جس کو ہم نے تباہی کی طرف تکیل دیا ہے مائیگیروں کو ہم نے جس طریقے سے محدود کر دیا گیا ہے پانچ سو روپے فیز دینے والا مائیگیر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پندہ آزار مہینے کا فیز دے دو پانچ لاکھ روپے فیز دے دو ہم نے سسٹیمیٹکلی بلوچستان کے اندر اپنے آتوں سے روزی روٹی کمانے والے لوگوں کو بوک سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ابیشاہ یہی کہتے تھے جب سال میں آپ کے پاس ایک دفعہ بجٹ آتی ہے خدا کے لیے یہ تباہال صوبہ ہے اس کے فالٹ لائنز کو سمجھیں اس کے ایگری کلچر لائیو سٹاک فشریز انیمپلائیمنٹ یہ جو بڑھتی ہوئی ہے مایوسی یہاں ارتحاش ہے یہاں یہ بدعمنی بڑھ رہی ہے یا بلوچستان میں ایک اور بڑی لیر آنے والی ہے بدعمنی کی اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بلوچستان کے بہت بڑے پولیٹیکل اور اکنومک لینڈسکیپ کو سمجھنا پڑے گا اس لینڈسکیپ کو جب آپ سمجھیں گے اس لینڈسکیپ کے اندر رہتے ہوئے پھر آپ ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا بنائیں اور فریمورک بنائیں اسٹیڈیم سے جازوں کی خریداری سے فینسی پروجیکٹ سے ایسے چیزوں سے آپ فالس لائنز کو نہیں بکڑ سکتے یہ وائد صوبہ ہے جہاں پر صرف دو سو ڈائی سو کے قریب سنتیں ہیں جو اب میں قائم ہیں اور وہاں سے بھی کراچی سے سارے ٹیکنیکل ملازمین آتے ہیں یہاں پر یومن ریسورس کو ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی زندگیاں ٹرانس فارم ہو ہم ستر سال سے بلوچستان کی سوسائیٹی کو ہم بڑے خوش ہیں جی ہم پاکستان کا جو ہے ستر فیصد گلابانی ہم بیڑ بکریاں پیدا کرتے ہیں اچھی بات ہے آسٹلیا میں بیڑ بکریاں لوگ ابھی تب چھڑاتے ہیں ترکی میں چھڑاتے ہیں یورپ میں چھڑاتے ہیں لوگ سنبھالتے ہیں گلابانی بری بات نہیں ہے لیکن کیا بلوچستان ساری زندگی بلوچستان کے نوجوان بلوچستان کے پیدا ہونے والے شہزادے وہ ساری زندگی گلابانی کرتے رہے اور گلابانی کی سند کو بھی ہم نے تباہ کر دیا ہے تو ٹڈی دل جنابے والا کوئی معمولی دشمن نہیں ہے اس وبا نے اچھی اچھی ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا آسٹلیا جیسا میں نے پچھلی دفعہ جب لاسٹ لائم میں نے بات کی تھی آسٹلیا نے بقاعدہ آج سے ساٹھ سال پہلے ایک کمیشن بنائی پرو ایکٹیو گورننس اسی کو کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے اچانک ٹڈی دل نظر آئے پی ڈی ایم میں ایک ارب روپے دے دو پلانٹ پروٹیکشن پچاس کروڑ روپے دے دو اس کو ایک سو بیس کروڑ روپے دے دو پیسے بانٹو آخر میں زمین پہ کچھ نظر نہیں آتا زمیندار تک کچھ نہیں پہنچ اس کو کہتے ہیں ری ایکٹیو گورننس جہاں پر جب آپ کے پوز دشمن آپ کے اوپر آتا ہے بیماری آپ کے اوپر آتی ہے وبا آپ کے اوپر آ جاتا ہے وہ قوموں کو وبا سے امراض سے اس اشنات الحد سے سہلاووں سے اور توفانوں سے بچاتی ہے پیسے نہیں بچاتا پانچ ارب روپے کرونا کی مد میں خرچ کیے گئے نئی ایلتھ سینٹرز بنائے جا رہے ہیں ایلتھ سٹی بنائی جا رہی ہیں آپ کے آسپیٹلز میں کڑکیاں ٹھوٹی ہوئی ہیں آپ کے آسپیٹلز میں میں نے کہا کہ جو آپ کا فاطمہ جنہ جو کب چیست کب ہمارا آسپیٹل ہے جہاں پر آیات اللہ دورانی صاحب جیسے شہزاد بلوچستان کے فرزن جن کی بڑی سیاسی خدمات ہیں ان کو مومنٹ کے لیے ان کو اعلانے کے لیے ان کو لٹانے کے لیے ان کو سانس کو لانے اور لے جانے کے لیے جب بھی آپ کے پاس ایک ایک ایکسپرٹ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر تائینات ہو ڈر کے مارے کوئی نہیں گیا اس کے اپنی فیملی کے لوگ چوبیز گھنٹے کرتے تھے سیلنڈرز کی لوٹ مار ہوتی تھی ایک پک اپ پانچے سیلنڈرز لے آتا تھا جس کا تیماردار زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ زیادہ سیلنڈرز اٹھا کے اپنی طرف لے جاتا تھا لڑایاں تھی جنگ عظیم سومتہ جنگ عظیم چھارم جو ہے یہاں پر لگے ہوئے تھے اس طرح ہوتی ہے حکومت اب آپ کے ساتھ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دولت ہے یہ دولت بلوچستان کی ہے اس کو خدا کے لیے آئیں پروپرلی ٹارگیٹڈ انٹروینشن کے ذریعے یہ اماری جو مو کی کالک ہے بلوچستان کی حکمرانی کی اس کو دھویں ٹارگیٹڈ انٹروینشن کے ذریعے سے آپ کوئی جس جگہ ٹارگیٹڈ انٹروینشن آپ کو چاہیئیں ہمیں بہت بڑے فینسی کنسٹرکشن سینٹرک ڈیولپمنٹ ایجنڈا نہیں چاہیئے اب ٹھڈڈی دل کا یہی ہوا کہ ام نے ٹارگیٹڈ انٹروینشن نہیں کی ٹھڈڈی دل بلوچستان میں پوری دنیا میں ختم ہو میں آپ کو کہوں گا کہ ٹھڈڈی دل بلوچستان میں رہے گا ٹھڈڈی دل بلوچستان سے جانے والا نہیں ہے میں خاران گیا ہوں خاران میرا علکہ ہے میں وہاں پر یہ ریگستان ہیں یہ ہماری زمینیں ہیں ان کے بندات ہیں جنگوں بلوچی میں اسپنڈ کہتے ہیں ان کے اردگید رہتیل علاقے ہیں ساری جگہوں پر جنابے والا کسی کے بس میں نہیں ہے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ٹھڈی دل کو وہاں سے نکال سکے لوگوں کی پاس کپیسٹی نہیں ہے تربیت نہیں ہے آگائی نہیں ہے سہولیات نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس وقت آپ کو کہا جنابے والا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ پہ یہاں تنقید کرتے ہیں ہم آپ کو بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ بلوچستان کو اس اندیروں سے نکالنے کے لیے بلوچستان کی ناو کو بلوچستان کی کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ڈائی لاغ ڈائی لاغ ڈائی لاغ کی ضرورت ہے یہ فورم ہے اور چیز پہ آئے بات کرتے ہیں آتا ہوں جنابے والا ٹھڈی دل کے ساتھ بجلی بھی منسلک ہے بدکس متصوبہ آ رہا ہوں بین خان آپ کو کس نے اجازت دی ہے بات کرنے کی بیٹھے جنابے والا شکریہ جنابے والا دیکھیں اب جو میں یہی بات کر رہا تھا یہ ٹھڈی دل سے منسلک ہے کیونکہ جب ٹھڈی دل نے ہماری زراعت کو ہمارا گزر بسر ہے کیا ہمیں بجلی ملی نہیں ہے ریلوے کا انفریسٹیکچر ہمارے پاس نہیں ہے اچھی سڑکیں ہمارے پاس نہیں ہیں انڈسٹریل زونز ہمارے پاس نہیں ہیں سروس سیکٹر میں ہمارے پاس یومن ریسورس نہیں ہے کہ ہمارے پڑے لے کے لوگ ہیں بچے ہیں جائیں گے باہر کی ملکوں میں پیسہ کما کے جو ہے ذر مبادلہ اپنے ملکوں میں بیجیں گے گزر بسر ہمارا زراعت کا دوسرا گزر بسر ایک تو ٹڈی دل نے تباہ کر دیا دوسرا ٹڈی دل کی وجہ سے جنابے والا پیاز کی کاش خطب خراب ہوئی کپاس بہت بڑی ہے بلوچستان کے اندر ایک زریج اجناس کے طور پر آتا ہے خاران جیسے علاقے میں لوگ کپاس کی کاش نہیں کر سکے تو اسی سال میں آپ کو پچاس سے ساٹھ عرب روپے کا لاؤس صرف اور صرف ٹڈی دل کی وجہ سے زراد گوا دوسرا سب سے بڑا آپ زراد کو ڈینٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے بجلی کی وجہ سے لوگ آرام کی نینٹ تو نہیں سو سکتے یہ واحد صوبہ ہے لوگ بلوچستان وہ وسیع ترین علاقہ ہے جغرافیہ میں مشہہ کہتا ہوں یہاں پہ مختلف موسم ہے سب زیارت میں نہیں رہتے سب ارنائی میں نہیں رہتے بلوچستان میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر درجہ ارارت گرمی کا 48 دگری سینٹی گریٹ 50 سینٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے ایسے علاقوں میں جناب والا مکران میں آپ نے دیکھی ہوں گی خواتین اتجاج پہ نکلی ہیں خران میں لوگ اتجاج پہ نکلی ہیں مکران میں لوگ اتجاج پہ نکلی ہیں چاغی میں نکلی ہیں کوئٹا میں نکلی ہیں سریعاب میں نکلی ہیں سریعاب کوئٹا میں ہیں میرے بھائی باہر تو نہیں ہے اچھا اب میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہماری تقریباً دیکھیں کیا ہوا بلوچستان کی اس وقت بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے یا بلوچستان کی جو طلب ہے وہ تقریباً اٹھارہ سو میگا وارٹ سے زیادہ ہے میں نے پچھلی دفعہ دو تین دفعہ بجلی پر تفصیل سے بات کی اور اس وقت جو بجلی بلوچستان کو فرام کی جا رہی ہے وہ چھ سو سات سو یا زیادہ زیادہ نو سو میگا وارٹ سے زیادہ جب وہ بالکل اپنے پیک میں ہوتا ہے بلوچستان کو سپلائی ہوتی ہے اب بجلی جو ہے وہ سیلنڈروں میں سپلائی نہیں ہو سکتی بجلی اوا کے ذریعے پہنچا ہی نہیں جا سکتی بجلی سیکل پہ موٹ سیکل پہ گاڑی میں جو ہے لوڈ کر کے نہیں لے جائے جا سکتی بجلی کسی جگہ پر لے جانے کے لیے بہت بڑی انفریسٹرکچر کی ضرورت ہے جس طرح ایک گاڑی کو تیز رفتاری سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے اچھی سڑکوں کی ضرورت ہے جو بلوچستان میں نہیں ہے اسی طرح جنابے والا یہ بدقسمت صوبہ ہماری نالاکیوں کی وجہ سے ہماری غلط اقمتی عملی کی وجہ سے آج بلوچستان وہ وائد صوبہ ہے جہاں پر بجلی کا انفریسٹرکچر اسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے انفریسٹرکچر کیا ہے انفریسٹرکچر ہے جنابے والا 500 کیوی ٹرانسیشن کی لائنیں انفریسٹرکچر ہے آپ کی 500 کیوی کی گریڈ سٹیشن انفریسٹرکچر ہے آپ کی آئی پاور ٹرانسیشن اور ڈسٹیبیشن لائنیں آئی ایفیشنسی اور آئی پاور ٹرانسیشن اور ڈسٹیبیشن سسٹم جب بلوچستان میں یہ سب کچھ نہیں ہے ایون اگر آپ کوئٹا کے اندر دنیا جہان کی بجلی لے آئیں آپ بلوچستان کو چھار ہزار میگا وارٹ بجلی کوئٹا میں لاکے دے دیں آپ یہ بجلی کسی اور جگہ لے جانے ہی سکتے ہیں اس کو لے جانے کے لیے بہت بڑی انفریسٹرکچر کی ضرورت ہے دوہزار چار میں جب ہماری پالیمانی کمیٹی کی جب بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کرتے تھے یہ سارا عمر کم نے اس وقت کر کے دیا جب بلوچستان کی گیس کی قیمت بائیس روپے تھی ہم نے اس کو دو سو روپے پہ لے آیا بلوچستان کے لوگوں نے قربانیاں دیں تکلیفیں اٹھائیں سڑکیں بند ہوئیں لاشے گری آج چودہ جولائی ہے پندرہ جولائی ہے چودہ جولائی کو بھی جالب جیسے ہمارے جو دوست بھائی ہیں وہ شہید کر دئیے گئے اسی بلوچستان کے حقوق کی جدوجہد لوگوں کی قربانیوں کی بدلت گیس کی قیمت بڑی اٹھاروی ترمیم آئی بلوچستان کو پیسے ملے جب بلوچستان کو پیسے ملے آپ دیکھیں بلوچستان کی حکومت خود کوئی بھی حکومت گزشتہ تین چار پانچیں حکومت ہیں کوئی بھی کہے میں نے اچھی حکوم رانی کی یہ نہیں کی ہے کسی نے اچھی حکوم رانی جو عوانی عوانی حکومتیں ہوتی ہیں وہ انفرسٹیکچرز ڈیولپ کرتے ہیں بجلی کس لیے ہوتی ہے جنابے والا پنکہ چلانے اور ایسی چلانے کے لیے نہیں ہوتی بجلی تعلیم کے لیے ضروری ہے جنابے والا بجلی روزگار کے لیے ضروری ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں دوہزر تیرہ و چودہ میں جب سی پیک کی حوالے سے ایمویو سائن ہو رہے تھے میں نے پہلی جو دو تین آٹیکلز لکے بلوچستان کے پرسپیکٹیو میں سی پیک سے ریلیٹڈ میں نے ان تمام آٹیکلز میں میرا سارا زور یہی تھا کہ خدا کے لیے سی پیک سے جو بجلیاں بجلی پیدا ہوں گی جو پہلے فیز میں جو اللی آر ویس کا فیز ہے اس کی بجلی اگر آپ اس کے کارخانے بجلی پیدا کرنے کے وہ بلوچستان میں نہیں لگا رہے خدا کے لیے اس کا انفرسٹیکچر بلوچستان میں بنائیں وہاں سے یہ بجلی بلوچستان سپلائی کریں اس لیے کہ ہم اس فیلڈ میں ڈپرائیوڈ ہیں پاکستان میں اس وقت جنابے والا کوئی سولہ آزار ستارہ آزار گیگا وارٹ بجلی ابھی پیدا ہو رہی ہے ہمارا جو ہے نو سو میگا وارٹ ابھی بجلی نہیں مل رہی ہے اور ملے گی بھی نہیں تین سو میگا وارٹ کا ایک گوادر میں انہوں نے نومبر دوہزار انیس میں گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کی آج تک اس کی کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی دوہزار کلومیٹر فائف انڈڈ کیوی کی ٹرانس بیشن لائنیں اہدر آباد سے فیصل آباد سندھ سے جو ہے لاور کے لیے نکالی جا رہی ہیں چار سے چھے عرب روپے سوری چار عرب ڈالر کے سے جو تقریباً ایک ہزار عرب روپے سے زیادہ کی ہیں بلوچستان میں ایک بھی فائف انڈڈ کیوی کی ٹرانس بیشن لائن نہیں بچھائی انہوں نے جب میں نے سی پیک کے حوالے سے یہاں قرارداد پاس کی میں نے یہی بات کی میں نے آت جوڑا حکومت کے ساتھ کوئی شوق نہیں وزارتوں کا خدا رسول کو منہیں ہاؤں مل کے جاتے ہیں سی پیک سے اپنا حصہ لیتے ہیں ہاؤں مل کے جاتے ہیں سی پیک میں کوئی ایک پروجیکٹ ہے انہوں نے ہمیں نہیں دیا اس کے جو زکاة اور خیرات کی بجلی ہے وہ امبلوچستان کے لیے لے لیں وہ ہم آج تک اس کے لیے نہیں لاسکیں آپ نگوشیج کریں فیدرل گوربن کے ساتھ بات کریں یہ غریب صوبہ جہاں ستر فیصد لوگ بلتی تیمنشل پوچی کسیر الجیتی غربت کا شکار ہیں میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں دس سے آٹھ ہزار روپے یومیاں ماہ نہ کمانے والا خاندان وہ چھے سے سات ہزار روپے بجلی کا بل کہاں دے سکتا ہے اس صوبے کے لوگوں کو مفت بجلی فرام کی جانی چاہیے ہم نے جنابے والا گیس قیمت میں تو انیس سو باون ترپن سے جب ہماری گیس نکلی ہے آج تک اکیس ٹریلین اکیس ٹریلین یعنی اکیس آزار عرب روپے سے زیادہ کی سبسیڈی یا گیس کی قیمتوں کی بد میں ریایت ہم نے باقی صوبوں کو دیئے کیا ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ دو چھار عرب روپے چھے عرب روپے ان غریبوں کو روشنی کے لیے دی جائے پنکہ چلانے کے لیے دی جائے ان کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے دی جائے آن لائن کاسس کی بات ہوتی ہے کسی کے گھر میں دو گھنٹے کی بجلی نہیں آتی یہ اس صوبے کے لیے بہت بڑے کیس لڑنے کی ضرورت ہے ہم سب لے سکتے ہیں صوبے کے لیے یہ ہمارا حق ہے ہم کسی سے خیرات نہیں مانگیں گے ہم نے اس ملک کو دیا ہے ہم نے اس ملک کو اپنے وجود سے اپنی طاقت سے اپنی ایسیت سے بڑھ کر اس ملک کو دیا ہے آج اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بلوشستان کو پی بیک کریں ہمیں دس پندرہ سال کے لیے زراد کے حوالے سے مفت بجلی دیں ہمیں گریلی استعمال کے لیے تو بالکل مفت بجلی دیں ہمیں تعلیمی اداروں میں سید کے اداروں میں چوبیس گھنٹے بلا تحتل اچھی بجلی فرام کریں آج افسوس کی بات ہے جنابے والا بلوشستان میں پہ روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے مم نے جب میرے اس وقت کیلکولیٹ کیا جب سی پیک کی بہت بڑی بات ہوئی پنجاب اور سندھ ہمارے دو بائی صوبے ہیں خدا ان کو اتنی ترقی دے کہ وہ چاند تک پہنچ جائیں لیکن ہم نے یہ بات کی تھی کہ جنابے والا آپ سارے پروجیکٹ اپنے گھر میں لگا رہے ہیں ڈسٹیبیوشن کا سسٹم اپنے گھر میں لگا رہے ہیں آپ کے جن کارخانوں کو پہلے چار گھنٹے بجلی ملتی تھی آپ اپنے کارخانوں کو چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے آپ کے جو نوجوان بے روزگار ہوئے تھے وہ آپ کے کارخانوں میں جا کے دوبارہ روزگار کریں گے اچھی بات ہے آپ کے بچوں کیا خوشحالی ہوگی ہمارا کیا ہوگا ہمیں تو روزگار اپنی جگہ بڑھنے کے لیے چوبیس گھنٹی بجلی نہیں ملتی ہمیں تو روزگار اپنی جگہ پینے کے پانی کے لیے بلوچستان میں کوئی چار سو پانچ سو کے قریب کمیونٹی ٹیوویل ہے ان کو روز کار دیا جاتا ہے ان کے بل لاکے دیں کیا ہے اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے جنابے والا یہ کوئی ڈریلینز آف ڈالر کا جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اسی ایک سو دس ایک سو بیس عرب کے بلوچستان کے بجٹ میں بھی اس کو اڈجسٹ ہیا جا سکتا تھا بلوچستان کی سب سے بڑی ضرورت انرجی ہے اور بجلی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں ہم پار بار کیسکو کو ملامت کرتے ہیں ساری زبنداریم پر آئے دوتی ہے کیسکو ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اس کے چار کچھ ملازم ہیں یہ رسپونسبلیٹی ان کی نہیں ہے بلوچستان کے لیے نگوشیت کرنا بلوچستان کے لیے لڑنا بلوچستان کے اس کی حصے کی بجلی دلوانا بلوچستان کے لوگوں میں گروں میں روشنی پہنچانا بلوچستان کی سکولوں کو روشن کرنا بلوچستان کے سہت کیتاروں کو بہتر بنانا یہ اماری ذمہ داری ہے جب بجلی جاتی ہے ہم کیسکو کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں مورد الزام ہم اور آپ ہیں ہماری غلط پالسیاں ہیں ہماری ترجیحی نہیں ہے روشنی ہم تعلیم سے ڈرتے ہیں ہم روشنی سے ڈرتے ہیں ہم علم سے ڈرتے ہیں ہم اپنی لوگوں کی ترقی سے ڈرتے ہیں اگر ہمیں ترقی چاہیے ہوتی ہم بجل پڑھانے پہلے اپنے لوگوں سے پوچھتے کہ آپ کو بجلی چاہیے پانی چاہیے سہت چاہیے یا آپ کو بیکار کی سڑکیں اور امارتیں چاہیے یہ جنابے والا اب اب نالے سے یہاں تک دیکھیں جتنی ہنٹ لگائے گئے اور جتنی ہنٹ گرائے گئے جتنی دیواریں کڑی کی گئی اور جتنی دیواریں گرے گئی اس سے تو تقریباً چار پانچ شلٹر لس اسکول بن سکتے تھے درجیات کیا ہیں یہ صوبہ یہ ہم پہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ اس وقت ایک گریٹر ڈسکشن ڈائلاغ انڈسٹیننگ اپنے مسائل کا ادراک شکریہ جائے آپ سپیکر میرے گلے نے بھی جواب دے دیا آپ تک نہیں کہہ شکریہ سنبولوچ ساتھ